اُدْعُ الْا سَبِهِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِضَةِ حَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِهِ اَحْسَنَةِ سامین اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ساتھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیے وہ صحابہ اکرام ہیں صحابہ اکرام دنیا کی وہ شخصیت ہے نبیوں کے بعد رسولوں کے بعد بزرگی میں جن کا نمبر آتا ہے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہے ماہ محرم کی مناسبت سے کچھ لوگ صحابہ اکرام کو برابلہ کہتے ہیں اپنی خاص مجلسوں میں ان کو برابلہ کہتے ہیں خاص طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم سب کے لئے ضروری ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ اکرام کی سیرت کو پڑھیں اور اپنی زندگی میں کچھ بگلاو لانے کی کوشش کریں صحابہ اکرام کی فضیلت ان کا مقام اور ان کا مرتبہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر سو رضی اللہ عنہ ورزو عنہ وہ لوگ اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو گالیاں دینے سے منع فرمایا اسے کسی کو بھی گالیاں نہیں دینا سعی بخاری کتاب و فضال صحابی نبی کتاب نمبر باسٹھ حدیث نمبر تین ہزار چھ سو تیہتر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کہا کوئی آدمی اہد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو برابری نہیں ہے جو انہوں نے ایک مد یا آدھا مد خرچ کیا ہے صحابہ اکرام کے نزدیک نمبر ون اگر کوئی ہیں صحابہ میں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آج انہی کی بات ہوگی انشاءاللہ صحیح بخاری کتاب و فضال صحابی نبی کتاب نمبر باسٹھ حدیث نمبر تین ہزار چھ سو پچپن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کنا نخیر بین الناس فی زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فنخیر ابا بکر سم عمر بن خطاب سم عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر ہم کو اختیار دیا جاتا ہم سے کہا جاتا کہ کون نمبر ون ہے تو ہم سب لوگ تمام صحابہ اکرام بالاتفاق کہتے ہیں نمبر ون ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد پھر ان کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے علی رضی اللہ تعالیٰ نے کے بیٹے محمد بن حنفیہ ہمیں اور آپ کو کیا معلوم ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دو ہی بیٹے معلوم ہیں نہیں علی رضی اللہ تعالیٰ کے بعد کئی بیٹے بیٹیاں ہیں تو ایک ان کا بیٹا ہے ماں کی طرف منصوب ہے محمد بن حنفیہ صحیح بخاری کی حدیث صحیح بخاری کتاب فضال صاحب نبی کتاب نمبر 62 حدیث نمبر 3671 اینا سے خیر انبعدہ رسول اللہ تو ان کے ایک بیٹے محمد بن حنفیہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ بتائیے ابباجان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نمبر ون کون ہے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو بکر پھر کہا کون تو کہا عمر مجھے یہ ڈر لگا ہوا تھا کہیں ایسا نہ ہو عثمان کا نام لے لے پھر محمد بن حنفیہ کہتے کہ ابباجان آپ کا نمبر ما انا اللہ رجل من المسلمین میں تو عام مسلمان ہوں میرا کوئی نمبر نہیں لیکن آج کل قوالی میں آپ سنتے ہوں کہ دما دم مست قلندر علی کا پہلا نمبر لیکن خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ نہیں میرا نمبر ہی نہیں کوئی نمبر نہیں بلکہ پہلے نمبر پہ کون ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے تمام صحابے کرام سے محبت ہے اسی لئے تو اپنی بیٹی ام کلسوم عمر رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دے دی اور اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر رکھا عمر رکھا عثمان رکھا علی رضی اللہ عنہ نے اسی طریقے سے حسن رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر رکھا عمر رکھا عثمان رکھا اسی طریقے سے حسین رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر رکھا عمر رکھا عثمان رکھا جن نمبر آٹ صفحہ نمبر 583 و 86 میں پڑھئے کربلا کے میدان میں ابو بکر شہید ہوئے عمر شہید ہوئے عثمان شہید ہوئے اور آپ لوگ بولیں گے کون سے ابو بکر شہید ہوئے کربلا کا واقعہ کپ کا ہے 60-60 ہجری کا واقعہ ہے یہ کون سے ابو بکر شہید ہوئے کون سے عمر شہید ہوئے کون سے عثمان شہید ہوئے ابو بکر نام کی شہید ہوئے عمر نام کی شہید ہوئے عثمان نام کی شہید ہوئے کون علی کا بیٹا ابو بکر حسن کا بیٹا ابو بکر حسین کا بیٹا ابو بکر شہید ہوئے علی کا بیٹا عمر حسن کا بیٹا عمر حسین کا بیٹا عمر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ابو بکر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عمر ابو بکر عمر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عمر ابو بکر شہید ہوئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عثمان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عثمان شہید ہوئے کتنے لوگ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے بتا سکتا ہے بہتر بہتر شہید ہوئے بہتر لوگوں کی لشٹ لگتی ہے لیکن اس میں آپ کو ابو بکر نام کا کوئی نام نہیں ملے گا عمر نام کا کوئی نام نہیں ملے گا عثمان نام کا کوئی نام نہیں ہے کیوں کیونکہ اگر ابو بکر لکھ دیں گے تو پرانے ابو بکر یاد آ جائیں گے عمر لکھ دیں گے تو پرانے عمر یاد آ جائیں گے عثمان لکھیں گے تو پرانے عثمان یاد آئیں گے تو آپ دیکھئے گا بہتر لوگوں کی لسٹ میں لکھا رہا تھا محمد اکبر محمد اصغر اس سے مراد وہی لوگ ہیں ابو بکر عمر عثمان جو ان تینوں کے بیٹے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تو دیکھا آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر سے کتنی محبت ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت ہے عثمان رضی اللہ عنہ سے کتنی محبت ہے کہ اپنے بیٹوں کا نام انہی کے نام پر رکھا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی اہلِ بحث سے کافی محبت ہے غور کریں صحیح بخاری کتاب فضالِ اصحابِ نبی کتاب نمبر بارباسٹ حضیث علمت تین ہزار ساتھ سو بارہ والذی نفسی بیدہی لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشداروں سے اچھا سلوک کرنا مجھ کو اپنے قرابتداروں سے اپنے قریبی رشداروں سے اچھا سلوک کرنے کے مقابلے میں زیادہ حق دار زیادہ پسند ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشداروں کا خیال لکھوں صحیح بخاری کتاب المناقب کتاب نمبر ایک سٹھ حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو بیالیس عقبہ بن حریس کہتے ہیں ترجمہ کیا اقبہ بن حریس کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اصر کی نماز پڑھی اور نکلے تو دیکھا حسن رضی اللہ عنہ نے بچوں کے ساتھ کھیل لے کتنی محبت ہے اہلِ بیت سے تو حسن رضی اللہ عنہ کو کندے پر اٹھا لیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اور کہا میرے باپ یعنی میرے ماباپ قربان ہو جائے حسن کا چہرہ تو نبی کے چہرے سے ملتا جلتا ہے علی کے چہرے سے نہیں ملتا جلتا تو علی رضی اللہ عنہ وہیں تھے ہسنے لگے بلے حسن رضی اللہ عنہ کا چہرہ نبی صلی اللہ عنہ کے چہرے سے ملتا ہے علی کے چہرے سے نہیں ملتا ہے تاریف سنی بیٹے کی علی یزحق اور علی رضی اللہ عنہ نے حسنے لگے تو کتنی محبت ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ دشمنان اسلام بلتے گی نہیں دونوں کے درمیان دشمنی تھی علی رضی اللہ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے درمیان بات بلکل غلط ہے اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیرہ